سابق ایم پی اے شبیہ گجر سمیت چار ملزمان کی خلاف پولیس تشدد کا یہ کیس ہے انصداد دہشتگردی عدالت کا ملزمان کی بری سمانتیں خارج کرنے کا حکم ہے سمانت خارج ہونے پر شبیہ گجر کی ایٹی سی عدالت سے پرار ہونے کی بھی کوشش شبیہ گجر اور دیگر ملزمان کی پولیس سے ہاتھا بائی بھی ہوئی مزید تفصیلاتیں گے نمان نور سے جی نمان بتائے کا جی انصداد دہشتگردی عدالت میں پولیس پر حملہ کرنے اور انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے کا یہ معاملہ تھا جس پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے شبیر گجر سمیت چار ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے عدالت نے ان ملزمان کی عبوری زمانتیں جو ہیں وہ خارج کرنے کا حکم جاری کرتی ہے ملزمان میں شبیر احمد گجر سابق ایم پی اے خالد محمود گجر تارک پروک اور عدیل محمود جو ہیں وہ ان کی عبوری زمانتیں دائر کر رکھیں تھی جو کہ انصداد دہشتگردی کی اکسوسی عدالت کی ایڈمن جاج ابھر گل خان نے اس زمانتوں پر سمات کی تفتیشی افسر نے عدالتی حکم پر تفتیشی رفورٹ عدالت میں پیش کی اور ملزمان کو گنے گار قرار دیا جبکہ عدالت میں ملزمان کے وقلہ نے موقع اپنایا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے عدالت ان ملزمان کی عبوری زمانتیں کنفرم کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان ملزمان کی عبوری زمانتیں خارج کر دیں جبکہ ملزمان کی عبوری زمانتیں خارج ہونے پر ملزمان کی ان سدازے دشگردی کی احساسی عدالت سے فرار ہونے کی کوشش جبکہ اسی کوشش کے دران پولیس نے پولیس حالکار ہونے جس طرح سے شبید گجر اور دیگر ملزمان کی جانب سے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی ہے اور فرار ہونے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو یقیناً مزید مقدمات ان کے خلاف درش ہوں گے جی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو قانونی تین کے ساتھ پولیس جو ہے وہ مشاورت کرے گی اس کے بعد ان ملزمان پر ان سدازے دشگردی کی احساسی عدالت کے باہر پولیس کے ساتھ ہنگامہ رہی کرنے اور پولیس کے ساتھ لڑائی جگڑا کرنے کے معاملے پر جو ہے وہ ایک اور مقدمہ در جانے کی امکانات ہیں جبکہ ان ملزمان کی عبوری زمانتیں جب خارج ہونے تھے یہ ملزمان ان سدازے دشگردی کی احساسی عدالت کے ہاتھ سے باگے اور بازگار جو ہے مرکسی دروازے تک پہنچے وہاں پر جو پولیس آلکار تھے انہوں نے یہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن یہ دروازہ بند نہ کیا جاتا ہے اور اس کے دوران ہی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بھائی بھی سامنے آئی پٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے یہ ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے ہی کوشش کرتے رہے اور پولیس کے ساتھ لڑائی جگڑا بھی کیا جو ہے جو ہے ملزمان یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور پولیس جو ہے ملزمان کی ملزمان کو کرتار کرنے میں ناکام رہی ہے جبکہ اب یہ ملزمان کے خلاف تانہ سٹی رائیونڈ میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا جس میں دہشت گردی کی سسوسی دفعہ سیمینٹی ہے جو ہے لگائی گئی تھی کہ تانہ رائیونڈ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا نمان نور اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ